اسلام علیکم ویلکم تو سمیراس ٹیسٹی کچھر ڈالن بلوگز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچھر میں بہت کم چیزوں سے بننے والی ایسی ریسپی بنا رہے ہیں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بریڈ کے چار سلائس لیں گے اور ان کو پانی میں ڈپ کر لیں گے سلائس پانی کے ساتھ بہت اچھی طرح گھیلے کرنے ہیں اس کے بعد ہم ان کو ہاتھوں سے ہلکے ہلکے پریس کر کے ان کا تمام پانی جو ہے وہ نہیں چوڑ دیں گے اور ان کو بڑے باؤل میں ڈال دیں گے اور یہ دو انڈے میں نے بوائل کیے ہیں ان کو ہم گریٹ کر لیں گے اور یہ ہماری ریسپی جو ہے صرف یہ دو چیزوں سے بنے گی یعنی انڈے اور بیڈ سے اس کے لئے میں چار سلائس اور دو انڈے چاہیے اور ہمارے کباب تیار ہو جائیں گے یہ میرے پاس چکن کے ریشے پڑے ہیں بوائل کیے ہوئے یہ اپشنال ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ڈال دیں ادروائز آپ سکپ کر دیں کباب ایسے ہی مزے کے بنیں گے یہ دو گرین چلیں ہیں جو میں نے بریگ بریگ کاٹ لیں ہیں ہم ایک چھوٹے سائز کا پیاز لیں گے جو کہ چاپ کیا ہوئے وہ بھی ڈال دیں گے اور تین سے چار ٹیبر سپون سبل تھنیا ہے وہ بھی ڈال لیں گے اب ہم اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے جو کچھ اس طرح ہیں ہافٹی سپون چلی فلیکس ہے ہافٹی سپون نمک ہے ہافٹی سپون ہی چکن پاودر ہے ہافٹی سپون چاڑ مسالہ ہافٹی سپون کالی مرچ کا پاودر یہ شامل کر دیں گے اب دو ٹیبر سپون کان فلور ایڈ کریں گے جو کہ کبابوں میں بائنڈنگ کا کام دے گا اور اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اگر آپ کو مکسر تھوڑا پانی والا لگے یا تھوڑا اس میں آپ کو فیل ہو گئے یہ تھوڑا پتلا ہے تو اس میں ایک ٹیبر سپون چاول کاٹا بھی شامل کر سکتے ہیں ایک دو اس میں کرسپی نیس آئے گی اس سے یہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آ جائے گا میں اس میں ایک ٹیبر سپون چاول کاٹا شامل کیا ہے اب اس کو دوبارہ ایک دفعہ مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا بیٹر تیار ہو چکا ہے کبابوں کا ہاتھوں کو تھوڑا سا گریز کریں گے اور اس کے ہم کباب بنا لیں گے میں نے راؤنڈ شیب میں بنائے آپ چاہیں تو آپ کسی اور شیب میں بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کی پسند پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو اچھے سی شیب دے لیں اچھے سی شیب دینے کے بعد بلکل راؤنڈ شیب دیں راؤنڈ شیب دینے کے بعد ہم نے یہ فریش بریڈ کرم تیار کی ہیں یہ بازار کی نہیں یہ فریش بریڈ کرمز ہے جو تازہ بریڈ کے ساتھ ہم نے خود بنائے ہیں اس کو ہم بریڈ کرم لگائیں گے اور اسی طرح ہم تیار کر کے پریٹ میں رکھتے جائیں گے ایک کباب میں آپ کو دوبارہ بنا کر دکھا دیتی ہوں ان کے اوپر انڈا ایس لگیوہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ اسی سے بہت زیادہ کرسپی ہو جائیں گے اور اسی طرح بنا کر ہم سارے کباب جو رکھ لیں گے کوکنگ آئل ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ان کو میڈیوم تو لو فلیم پر فرائی کریں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں کباب ڈالیں گے اور میڈیوم تو لو فلیم پر اس کو فرائی کرتے ہوئی ایک سائٹ سے گولڈن براؤن ہونے پر دوسری سائٹ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں پر کتنا زبردست کلر آیا ہے یہ دونوں طرف سے ایکل کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے اور اسی طرح باقی کے جو ہیں پانچ کباب بھی فلائی کر لیں گے ٹوٹل ہمارے دس کباب بنے ہیں یعنی کہ چار سلائس اور دو انڈوں سے ہمارے دس کباب تیار ہوئے ہیں اور یہ ریجے ہمارے کباب بن کر تیار ہو چکے ہیں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور بہت کم انگریڈنٹ سے تیار ہوئے ہیں جو کہ ہر گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے فیملی اور دوستوں میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا اپنے گھر والوں کو بہت خیار رکھیں اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کام جاب کریں اللہ حافظ